اوپر ہمارے مہاراجہ ہری سنگی نے جمہو کشمیر کا الہاق بھارت کے ساتھ میں خواب دیکھنے دو وہ تو خودی بن کے بیٹھتے ہیں سونہ کاج بریٹین کا یوکے کا پردھان منطری بنا ہے کشمیر میں رہنے والے لوگ بھی ہمارے اس احوان کے اوپر جمہو کا ہندو مکہ منطری بنائے گئے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رکھا جس نے ہمیں غلام بنا کے بھارت کو رکھا آج اسی بھارت کا مول نوازی ریشی سونہ کاج بریٹین کا یوکے کا پردھان منطری بنا ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت گرم کی بات ہے کہ ہمارے ملک کا نوازی دیش کا جو ہے وہ بیدیش میں جا کے پردھان منطری بنا ہوا ہے اس خوشی کے موقع کے اوپر ہم پورے بھارت کے لوگوں کو بریٹین کے لوگوں کو مبارک دیتے ہیں کہ جو ریشی سونک جو ہے وہ بریٹین کا پرائن نیسٹر بنا ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب آنے والے سوے میں ہمارے جمہو کشمیر کا جو اگلا مکہ منطری ہوگا وہ جمہو کا ہوگا اور ہندو مکہ منطری بنے گا اسی بات کو لے کر کے آج ہم پتاخے شرشڑیاں اور انار جلا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جمہو کشمیر کا لے کر کے ایک غرب کی بات ہے اور ہم آنے والے دنوں میں دیش کو انچائیوں کے اوپر لے جائیں گے جمہو کشمیر میں بھائیچارہ بنائیں گے اور جمہو کشمیر کے لوگ ہندو مسلم شکھ عیسائی بھائیچارے کا پرمان دیتے ہوئے اگلا مکہ منطری جو ہے وہ جمہو کا ہندو مکہ منطری بنائیں گے جمہو کشمیر کے ایک بھارتی ہیں اور بھارتی ہونے پر گرب بھی ہے کیونکہ جمہو کشمیر اور بھارت برش کے لوگ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے کہ ہمارے جمہو کشمیر کے بہت سے راشتی پردھان منطری ہمارے موسلم رہے ہیں سکھ رہے ہیں ہر مذہب کے رہے ہیں تو کسی کو اس کو لے کر کے اپتی نہیں ہونی چاہیے کی ہمارے دیش کا راشتی پتی پریزیڈنٹ آف انڈیا چیف جسٹس تک اور اچھی اچھے آئی ایس آئی پی ایس آفیسر مسلم بھائی بہن ہے مبارک ہے ان کو اور اگلا مکہ منطری جو ہوگا وہ مجھے پورا وشواس ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے اوپر اور اپنے مسلم بھائی بہن سکھ بھائی بہن کشمیری پنڈیت ہر مذہب کے لوگ کی ایک تو ریاست کا درجہ ہاں واپس لیں گے ساتھ میں جمہو کا ہندو مکہ منطری بنائیں گے کل ویلے دیوش بھی ہیں اور اس ویلے دیوش کے اوپر ہم یہ دیش کے پردھان منطری جی سے یہ مانگ کرتے ہیں ہم کو واپس کیا جائے اور جن شرطوں کے اوپر ہمارے مہاراجہ حریسنگ جی نے جمہو کشمیر کا الہاق بھارت کے ساتھ کیا تھا ان شرطوں والی دیاست ہم کو واپس ملنی چاہیے نیپل دی آپ سے آپ بول رہے ہیں کہ یہاں پر ہندو سی ایم ہوگا ترتالی سیٹوں کے ساتھ کس طرح ہندو سی ایم آئے گا مجھے پورا وشواص ہے کہ مشن سٹیٹ ہود کے اوپر بھروشہ کرتی ہے جمہو کشمیر کی عوام اور مشن سٹیٹ ہود کے بھروشے کو قائم کرتے ہوئے مجھے پورا وشواص ہے کہ مسلم بھائی بہن کشمیری پنڈت کشمیر میں رہنے والے لوگ بھی ہمارے اس اہوان کے اوپر جمہو کا ہندو مکہ منتری بنائیں گے کیونکہ یہاں پہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو پہاڑی ہو کیا وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے ہوگا کیا وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے ہوگا آرے والزو ان کو دن میں خواب دیکھنے دو وہ تو خود ہی بن کے بیٹھتے ہیں جب کی حقیقت یہ ہے کہ آج جمہو کشمیر کی جنتہ جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو نظار بیٹھی ہے اور اب جمہو کا مکہ منتری ہوگا وہ مشن سٹیٹ ہود کے روڈ میپ کے اوپر جو چلے گا وہی جمہو کشمیر کا مکہ منتری بنے گا